اسلام علیکم شروع اللہ کے باہ برکت نام سے جو بڑا میرہوان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل نمان تارک کاسم الیکشن جیسے تیسے گزر چکا ہے اب دو تین دن سے سوشل میڈیا پر ایک نیوز چال رہی ہے کہ ایم پی اے ایم این ایز وہ لوٹے بننے جا رہے ہیں تو میرا یہ پیغام اپنے زلہ کوٹدو کے غیور امیدواران کے نام جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر جیتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ پورا زلہ کوٹدو نے ہمارے نے سویپ کیا ہے سب نے قیدی نمبر 804 کی حق میں فیصلہ دے دیئے جو ایم پی اے ایم این اے حضرات ہیں ان کے لیے ہمارا ایک چھوٹا سا میسج کہ آپ لوگ پریویس جو ہمارے لوٹے گزرے ہیں ان کا ماضی تھوڑا سا آپ یاد کر لیجئے گا اگر آپ کبھی سوچ رہے ہوں کہ آپ نے لوٹے بننا ہے یا بننے جا رہے ہوں یا سوچ رہے ہوں تو آپ ان کے حال دیکھ لیجئے گا ایم پی اے پانچ ہزار بھی ووٹ نہیں لے جائے یہ اس کی وقت ہے سارا ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے نہ کہ کسی شخصیت کا ہو سکتا ہے چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار مان لیتے ہیں ووٹ بینک ہے اس وقت وہ سارا عمران خان کا ووٹ ہے تو ہم آپ لوگوں سے یہ التجاہ کریں گے کہ سو بار سوچئے گا لوٹا بننے سے پہلے اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ مارے ماضی کے کینڈیڈیٹس ہیں شاید آج کل ان کو کوئی دکشہ ڈرائیور بھی رکھنا گوارہ نہ کرے تو یہ حالات آپ لوگ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں تو کوٹدو کی غیور عوام نے قیدی نمبر 804 کے حق میں فیصلہ دیا ہے نہ کہ کسی امیدوار کو ذاتی طور پر جتوائے ہے یہ ایک پیغام پورے کوٹدو کی عوام کے حوالے سے میں یہ آپ لوگوں تک پہنچانا چالتا ہوں کہ آپ لوگ سو بار نہیں ہزار بار سوچئے گا کہ لوٹا نہ بنیے گا خدارہ آپ یہ بھی فیصلہ کر لیں آپ کو پیسہ چاہیے یا عوام کی عزت چاہیے یہ دونوں اپشن آپ لوگ کے پاس ہیں آپ پیسے کو فقیت دیں گے تو نہ آپ گھر میں رہنے کے قابل رہیں گے نہ بزاروں میں نکلنے کے قابل ہوں گے نہ کہیں چوک چرائے میں جانے کے قابل ہوں گے یہ ایک چھوٹا سا میسیج ہماری کوٹدو کی گھیور عوام کی حوالے سے یہ میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ پھر کہہ رہا ہوں ہزار بار سوچئے گا اور آخر میں والسلام